اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یورپ کا ویزہ حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور اتھینٹک طریقہ بتاتا ہوں دوستو جب آپ یورپ کا ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ پیسے مانگتے ہیں تیسیس چالیس چالیس لاکھ روپیہ وہ ڈن بیسیس پہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جو میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں بہت اتھینٹک طریقہ ہے اور اس طریقہ کار میں آپ کی ساسات گروتھ بھی ہوگی گرومنگ بھی ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایجنٹ کرتے چڑھتے ہیں اور آپ سے وہ پیسے لیتا ہے تیس چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپیہ لے کے آپ کو یورپ کے کسی ملک میں بیج بھی دیتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے کیا کریں گے آپ کے پاس پہلے نمبر میں نہ تو کوئی سکل ہوگی اور نہ ہی اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو پھر تو چلو آپ گزارہ وہاں پہ سیٹلنٹ کری لیں گے کچھ نہ کچھ آپ روزگار کے لیے جتن کر لیں گے مگر اگر آپ انپرڈ ہیں آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا کے بہت زیادہ خوار ہوں گے اس طریقہ کار میں آپ کی بہت زیادہ گرومنگ ہوگی اور آپ ایک اچھا روزگار کمانے کی قابل ہو سکیں گے طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب ہم یہاں سے پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں اہلے سے موجود ہے یا آپ فائنینشلی طور پر کتنے سٹرونگ ہیں آپ کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے اور آپ کے ریلیشنز دیکھی جاتے ہیں پاکستان میں بھی اور جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں ادھر بھی تو اگر تو آپ اس لیول کے ہیں اور آپ کا پاکستان میں اچھا خاصا بزنس ہے اور آپ وہاں پہ جا کے کسی یورپ کے ملک میں جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پہ کوئی اپنی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں وہاں کی پی آر لینا چاہتے ہیں تو پیسوں کی ویس میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے مگر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے اور آپ کا کوئی یہاں پہ بزنس بھی نہیں ہے اور آپ بلکل سادے سے بننے ہیں پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اتنے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ نے جو میں ابھی آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں وہی فالو کرنا ہے اور وہی سف سے بیس اور ایتھنٹک طریقہ ہے وہ آپ کی گرومنگ کرے گا آپ کو اندر سے گرو کرے گا جس سے آپ اچھا روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں گے دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم اچھا روزگار کما سکیں پیچھے پیسے بیج سکیں تو اگر آپ خود ہی اس قابل نہیں ہے تو کیا کریں گے ادھر جا کے خود بھی خوار ہوں گے گھر والوں کو بھی کریں گے تو اس کے لئے آپ نے کچھ سٹیپس فالو کرنے ہیں پہلے نمبر پہ آتا ہے اگر آپ کوئی سکل فل بندے ہیں کوئی آپ کو خونر ہاتا ہے مثال کا طور پہ آپ الیکٹریشنز ہیں یا پلمبر ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں کا جو ریجسٹر انسٹیٹیوٹ ہے کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے ایک ڈپلومہ لے لیں پلمبرنگ میں لے لیں الیکٹریشنز میں لے لیں یا آپ کوئی آٹوں کا کام کرتے ہیں اس میں لے لیں ہوم اپلائیسنز کا کرتے ہیں کچھ بھی آپ کو آتا ہے تھوڑا سا تو آپ اس میں ایک ڈپلومہ لے لیں تو صحیح یہ ہوگا کہ آپ کو پاس ایک ثبوت ہوگا کہ آپ کو یہ کرنا آتا ہے دیکھیں جب آپ کسی بھی ملک کے لئے اپلائی کرتے ہیں یا کسی بندے کو بھی بتاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس ہی دیکھتا ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہے بندہ ہے سیٹیفائیڈ ہے کچھ اس کے پاس ڈگری ہے سال کا یہاں سے کسی اچھے دارے سے ڈپلومہ لے لیں کسی بھی فیلڈ میں تو اس سے آپ سکل فل بن جائیں گے ڈاکومنٹڈ آپ سکل فل ہو جائیں گے پیپرو میں آپ آ جائیں گے کہ آپ ایک سکل فل بندے ہیں بے شک آپ کو ویسے سب کچھ کرنا آتا ہے مگر آپ کا جب تک ایک پیپر نہیں ساتھ لگے گا ڈاکومنٹڈ پروو نہیں ہوگا آپ کے پاس تب تک اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے آپ نے لازمی طور پہ کسی اچھے انسٹیٹوٹ سے ایک ڈپلومہ لینا ہے اس کے بعد آپ کسی عرب کنٹری میں اپلائی کریں سعودی عرب میں کر لیں قطر میں کر لیں دبائی میں کر لیں ان ممالک میں جو ہنر بند بندے ہیں ان کے لئے بے شمار جابز ہیں تو وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کسی اچھی فرم میں اپلائی کریں اور وہاں پہ جا کے تھوڑی در جاب کریں آپ سال یا چھے مہینے وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کریں تو جب آپ کو لگے کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی اچھا ہو چکا ہے اور آپ وہاں پہ سانست ارننگ بھی کریں گے کمائی بھی کریں گے گھر والوں کو بھی بیجیں گے قطر میں یا کسی بھی عرب ممالک میں جاب کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے میری منزل یہاں نہیں ہے میں نے کسی یورپ کے اچھے ملک میں سیٹلڈ ہونا ہے اس کے لئے پھر آپ نے وہی سے کوشش کرنا شروع کر دینی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا آپ وہاں پہ اسی ملک کا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور جو آپ کی جو سیونگ ہے جو آپ گھر میں پیسے بیچتے ہیں اس میں سے جو آپ کا پیسے بچ جاتے ہیں وہ آپ اسی اکاؤنٹ میں سیو رکھیں اور ادھر کی ہی بینکنگ ریپو بنانا شروع کر دیں بینکنگ سٹیٹمنٹ بنانا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے وہاں کا کریڈٹ کارڈ حاصل کر رہا ہے جو بھی آپ گھر کا سامان لے کے آتے ہیں کوئی بھی وہاں سے چیز خریدتے ہیں تو آپ کریڈٹ کارڈ سے وہ چیز خریدیں اور ایک مہینے کے بعد جب کریڈٹ کارڈ کا بیل آئے گا تو آپ وہ بیل پے کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پوائنٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی بینکنگ سیکٹر میں ایک ریپو بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ ہے وہ آپ بڑھاتے جائیں تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہاں پہ اپنا بزنس ریجسٹر کرنا ہے کوئی آپ وہاں پہ چھوٹی سی فرم یا کمپنی ریجسٹر کر لیں تو اس کو بھی آپ ایزا لانگ ٹرم لے کے چلیں اور اس کو بھی تھوڑا ساتھ ٹچ کرتے جائیں اور اس پہ بھی تھوڑا ساتھ کام کریں اس سے آپ کا وہاں پہ روزگار کا کرنا ہے اس کے لیے بھی رستے کھولتے جائیں گے تو جب آپ یہ سارا کچھ ہو جائے گا آپ کی ہر چیز ڈاکومنٹس کی شکل میں آتی جائے گی تو اس کے بعد آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا پھر ایکسپٹ ہو جائے دیکھیں جب آپ ڈائریکٹلی ادھر سے پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں یورپ کے کسی اچھے ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پھر چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے ایکسپٹ بھی ہوتا ہے مگر میں نے اس کو آپ کا کیسز بتایا ہیں کہ آپ کا یہاں پہ بزنس سیٹرڈ ہونا چاہیے چیمبر آف کامرس کی پچھلے تین سالوں کے آپ کی ریٹرنز جانی چاہیے اور بینک کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ فائننشلی کتنے سٹرونگ ہیں وہاں پہ جا کے اپنے اخراجات برداشت کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کے ریلیشنز میٹر کرتے ہیں اور ادھر کے ریلیشنز بھی میٹر کرتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ کوئی ریلیٹیو یا دوست وغیرہ ہونا چاہیے دیکھیں جب آپ دبائی سے یا قطر سے اپلائی کرتے ہیں تو ویزا آفیسر یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے قطر میں یا دبائی میں سیٹرڈ ہیں وہاں پہ آپ کا بزنس بھی ہے جو آپ بھی کرتے ہیں تو آپ ایک ویل اسٹیبلیشٹ بند ہیں آپ کی بینکنگ سٹیٹمنٹ بھی ٹھیک ہوگی آپ کے جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی تو آپ کو وہ ویزا ایشو کر دے گا ہے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا جب آپ پاکستان سے ڈیریکٹ لی اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے نہ کچھ ڈاکومنٹڈ پروو ہوتے ہیں کہ آپ سکل فل بندے ہیں اور نہ ہی آپ کی فائنینشل سٹیٹمنٹ اچھی ہوتی ہے بینکنگ سٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہی ہونا ہوتا ہے پھر کیا ہونا ہوتا ہے اس لئے آپ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ پھر آپ سے اتنے اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کا جو بینکنگ جو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو سٹرونگ کیا جا سکے آپ کے جو فائنینشلی بیگرونڈ ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے آپ نہ جائیں کیونکہ ایسے آپ کی پرسنل گرومنگ نہیں ہوگی نہ ہی آپ سکیلفل بنیں گے تو وہاں پہ جا کہ بھی آپ بہت زیادہ خوار ہوں گے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ گروہ کرتے ہوئے تو اپنے لئے ایک اچھا روزگار تلاش کریں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں گے میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کائنٹلی لائک سرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ